جو آپ لوگ بنا رہے ہیں نا یہ ابھی آپ لوگ یوز کی جگہ ہے میں جو بنا رہا ہوں وہ پہلے یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ تین شیف الگ الگ الیسٹیٹر پر بنے ہوئے ہیں میں نے نکھالے کو مشکل ہوں گے یہ اس طرح کی اور بھی ڈیزائن آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اس میں آپ گریڈینٹ بھی لگائیں گے اور اس کی لوگ بھی ڈیویلپ کریں گے فیلال میں نے بس بیسٹی تھا اور اس کے بعد کنٹرول ایف کر دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ تین لیئر پہ تین چیزیں ہو گئی یہ الگ یہ الگ یہ الگ یہ الگ ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اینی میٹ کر سکتے ہیں کس طرح اس کو لے جائیں گے ہم آفٹر فیکٹ پہ مگر اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس کو چیک کریں گے اس کا سائز کیا ہے جیسے اس کے آرٹ بوٹ ٹول پہ کلک کیا آرٹ بوٹ ٹول پہ کلک کرنے کے بعد پری سیٹس میں جا کے کون سے یوز کریں گے پال پال ڈی ون ڈی وی اے پور پرنٹنگ کے لیے ہوتا ہے پال ڈی ون ڈی وی اس سے کیا ہوگا آپ کا فریم نظر آ جائے گا فریم میں آپ نے اس کو پلیس کر لینا ہے کہ کہاں پہ رکھا جائے گا یہ پال کس لیے ہوتا ہے یہ پیسے جائے گا بھی اور پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کو رکھنا ہے اگر آپ کو پوری ایمیج کے اینڈ تک لے کے جانا ہے تو ان سب کو سیلیکٹ کر کے ان سارے پوائنٹس کو اینڈ تک پہنچا دیں جہاں تک بھی رکھنا ہے وہاں تک رکھ کے اس کو اینڈ کر دیں یہ ہو گیا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فائل میں گئے ایکسپورٹ میں آئے ڈیکس ٹاپ پہ اس کو پی ایس ڈی میں سیف کروا دیا فوٹو شاپ کے ڈاکومنٹ تاکہ لیئر بے لیئر سے ویسے دریجے شیٹر میں بھی ہو جائے گا مگر ہم نے اس کو پی ایس ڈی میں سیف کروا دیا سیف کروانے کے بعد ریزولوشن وغیرہ ڈیفائن کر دی اس کی ریزولوشن کیا ہے ریزولوشن سیبنی ٹو ہی رہے گی آر جی بھی میں رہے گا اور رائٹ لیئر ضرور ہوگا لیئر کے بغیر وہاں پہ کام کرنا مشکل لے جائے گا یہ ہو گیا فوٹو شاپ میں آئے بلینک سب کچھ ہے وینڈوز میں گئے ورک سپیس ری سیٹ ایسنشل ری سیٹ سٹینڈرٹ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جو الیسٹیٹر کی فوٹو شاپ کیوں نے فائل بنائی تھی اس کو ایمپورٹ کرنا ہے بلی دیکھیں کس طرح کریں گے کہ ڈبل کلک کریں گے اس پوشن میں جو ہم نے نام اس کا رکھا تھا یہ اور یہاں پہ ہم اس کو اوپن کروائیں گے ضرور مگر یہاں پہ بتائیں گے اس کو کہ ایزا کمپوزیشن اوپن ہو ٹھیک ہے مگر کمپوزیشن اور کمپوزیشن ریٹین لیئر میں تھوڑا ڈیفرینس ہے کمپوزیشن میں پرابلوں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ اسکرین کے سینٹر میں آتا ہے تو اس ویسے آپ جو کچھ کریں گے ہمیشہ جو ہے وہ کمپوزیشن ریٹین لیئر ہی کریں گے اور فوٹیج میں کریں گے تو ساری لیئر کمبائن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دو اوپشن بجے آپ کے پاس کون سے فوٹیج ساری لیئر کمبائن اور کمپوزیشن ریٹین لیئر سب کے پوائنٹ ان اوپجیک کے سینٹر میں ہوں گیا کمپوزیشن میں سب کچھ سینٹر میں ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد یہاں سے لیئر اسٹائل یوز کر لیں گے لیئر اسٹائل کمپوزیشن بنا لیں یا یہ کر سکتے ہیں ایسا بھی کہ یہ کمپوزیشن کا نشان ہے ڈبل کلک کیا اس کے اوپر اب یہ آپ کو کیا رہا ہے جتنا ایریا تھا اتنا نہیں ایتنا نہیں رکھ نیمیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پار دیو دل کیا کام کرنا ہے تو یہ کریں گے کمپوزیشن میں جا کے کمپوزیشن کی سیٹنگ ہو جائیں گے کمپوزیشن ہے کیا نا چلاس میں ہم کر چکے ہیں کہ کمپوزیشن وہ ایڈیا ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں جیسے کہ سمجھ لیں ان کا آرٹ بورٹ فوٹو شاپ میں آپ کا جو ایڈیا ہے وہ تو کمپوزیشن کے تشکر میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پارد نیو ڈی بھی رکھ لیتے ہیں صحیح جی اوکے کر دیتے ہیں یہ کیا بن گیا وہی دیکھیں ہمارا جو پیج وہاں پہ تھا وہی پیج یہاں پہ بھی آ جائے گا وہ مسئلہ ہے ٹھیک وائٹ بھی کر سکتے ہیں کمپوزیشن کی ہی سیٹنگز میں چلیا ہے دوبارہ سے اور یہاں پہ آگے اس کو بلیک کے بجائے کوئی بھی کلر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کیا ہے کہ یہ تین لیئر الگ الگ آرہی ہیں نا ان تینوں کو ہم اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں صحیح اینیمیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں آفٹر فیک میں کیونکہ آفٹر فیک ہے یہ انیمیشن کے لیے ایک طریقے تو کیا ہے کہ ہم ان سب کو ایک ایک کر کے سین میں لیا ہے جیسے میں یہاں پہ سوائی لیئر کو بیس لیئر کو اٹھا کے پہلے سین میں ایسے کر کے لیے کس طرح کرتے ہیں ان تینوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد پی دباتے ہیں پوزیشن کے لیے میں یہاں پہ سٹاپ دیکھیں پین پیپر ہے نا ہر کے پاس لکھیں اچھا ہر اس میں ہر سوفٹر میں ظاہر ہے جیسے آفٹر فیکٹ ہے یا کوئی اور سوفٹر ہے تو اس میں ہر ایک میں پروسس مختلف ہوگا مگر نام مختلف ہوگا مگر پروسس یہی رہے گا کیا کریں گے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جو پروپٹی آپ کو اینیمیٹ کروانی ہے مثال کے دور پہ مجھے یہ وائی لیئر ہے بوٹم وائی لیئر ہے اس کو مجھے لے کے آنا ہے ایسے کر کے سین میں تو میں نے کیا کھولا پوزیشن پوزیشن کھولنے کے بعد یہ چیک کر لیا کہ مارکر جو ہے میرا یہ زیرو پہ ہو ٹھیک ہے اب پہلا اس ٹیب آپ لکھئے گا پریس سٹاوپ وچ یہ سٹاوپ وچ ہوتی ہے آپ کو جب بھی اینیمیشن کرنی ہو یہ ایسے ہی ہوگا بننا اینیمیشن بوٹی کنفیجن ہوتی ہے پریس سٹاوپ وچ کرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ آج ویڈیو آن کنن کے بعد سیکنڈ کام آپ نے یہ کیا کہ موو مارکر مو مارکر کیا ہے کہ کتنا ٹائم کے بعد یہ اینیمیشن ہوگی یہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو باہر رکھا ہے اس کو اندر لانے ہمار سیلنٹ کرنے بھائی سیلنٹ ٹھیک پہلا سٹیپ کیا لکھا تھا پریس سٹاوپ وچ دوسرا پوائنٹ آپ نے لکھا موو مارکر تیسرا کام یہ کیا کہ پوزیشن کی ویلیو کو چینج کیا کس طرح اس کو اٹھا کے یہاں سے لے کے آگئے سین کے اندر صحیح تیسرا کام یہ ہو گیا ایسے کر لیں یا یہاں سے ایسے کر کے موو کر لیں وہ بھی ہو سکتا ہے یہاں سین کے اندر لے کے آگئے تو پہلے یعنی کہ جو پہلی جگہ تھی پہلا جو کی فریم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کہاں ہے یہاں رکھا ہوئے اس کے بعد یہ کہاں رکھا ہوئے یہاں رکھا ہوئے ٹوٹل کتنا ٹائم ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے گا صحیح کریں جو ہے وہ پوزیشن کے کی فریم پہ کلک کیا اب کیا کروں مارکر کو موو کریں گے اس کے بعد کیا کیا جو لیئر ہے اس کو سین میں لے کے آگئے صحیح ہوئے تینوں کی اینیمیشن ہوئے دیکھیں پہلا کام کیا کہ ایک ہی لیئے ہمارے پاس ٹھیک میں نے کیا کیا مارکر آر دبایا روٹیشن کے لیے پوزیشن میں کیا چیز تھی پوزیشن میں دو ویلیوں تھی ایک کیا تھا مگر روٹیشن میں ایک ہی چیزیں آپ کو دو الگ الگ نظر آ رہا ہے جیسے ہی میں یہاں پہ تین سو سال لکھتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ ٹھری سکسٹی میں نے لکھا یہاں پہ زیرو ہوگا یہاں ون ہوگیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ گھومیں گا اور کمپلیٹ چکر لگ جائے گا تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا پھر حال میں اس کو دوبارہ زیرو کر دیتا ہوں کی فریم لگاتا ہوں اسی طرح اسٹاپ واش پہ کلک کیا دوسرا کام کیا کیا ہے کہ مارکر کو موف کیا تیسرا کام یہ کیا ہے کہ یہاں ٹھری سکسٹی لکھ دیں یا یہاں ون لکھ دیں بات ایک ہی ہے مگر یہاں پہ تین دو ساٹھ مت لکھئے گا ٹھیک ہے ونہ وہ ہیلکاپٹر کے پنکے سے بھی زیادہ تیز گھومیں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا کنفیجن ہوتی ہے یہ ڈگری ہے اور یہ ریپیٹیشن کہتے ہیں اس کو ایک چکر اس طرح یاد کر لیں اور یہاں پہ ڈگری دیتے ہیں آپ بس اس کے بعد صرف کیا ہوگا آپ کا کہ یہ یہاں سے یہاں تک ایک سیکنڈ میں مومنٹ آ جائے گی اگر آپ کو کیا لگ رہا ہو کہ یہ بہت تیز ہے تو آپ کیا کریں آپ یہ کریں گے کہ اس کی فریم کو اٹھا کے کہاں رکھ دیں گے چار سیکنڈ پر رکھ دیں گے اس سے اور زیادہ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک چکر لگے گا کتنی دیر میں چار سیکنڈ میں پہلے ایک سیکنڈ میں لگ رہا تھا ابھی چار سیکنڈ میں لگ رہا ہے تو اینیمیشن آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی سلو ہو جائے سمجھ گئے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ میں نے اس پیس باہر دبا دیا اس ویے سے وہ ایسا ہوتا ہے کہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اینیمیشن یہ دیکھیں دیکھیں مشکل جائے گی یہاں پہ لیئر میں گئے اور نیو میں جانے کے بعد سالیڈ لیئر لیں سالیڈ لیئر اس کے اندر ہی ہوتی ہے ہوتا کچھ نہیں ہے کلر کوئی سے بھی رکھ لیں اوکے کر دیں اوکے کر دیں ایک سالیڈ لیئر آگے آپ کے پاس آگے کورنر سے اس کو چھوٹا کر لیں اتنا کام کر لیں پہلے پوزیشن کے لیئے پی پریس کریں گے اس کو کر دیا ہو گیا اس کے بعد اس ٹاپ آج پہ کلک کر دیں صحیح ہو گیا نیکسٹ آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک سیکنڈ آگے موف کروایا اس کے بعد اس کو سینٹر سے پکڑ کے اوپر لے گئے دو کی فریم لگ گئے کیا ہو گیا یہاں سے لے کے یہاں تک ہو رہا ہے وہ ہی پرنسپل فالو کرتے ہوئے کہ پہلے ایک دفعہ کلک کیا یہاں پہ یہ کی فریم لگ گیا آگے ماؤس موف کیا ایک سیکنڈ پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک موف کروا دیا نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسرے سیکنڈ پہ لے کے جانا ہے اور اس کو اٹھا کے یہاں پہ کرنا ہے مگر ابھی میں بتانے پہلے دیکھ لیں کیسے ہوگا پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کر دیا اب دیکھیں ہو یہ رہے کہ کی فریم دیکھیں دور دور لگے ہیں اگر کی فریم قریب قریب لگے ہوں گے تو کیا ہوگا پرابلم آ جائے گا کبھی سپیڈ تیز ہو جائے گی کبھی سپیڈ سلو ہو جائے گی تو ہم نے تو کیا کیا یہاں سے یہاں تک مومنٹ کی ہے پھر یہاں سے یہاں تک مومنٹ کی پھر تین سیکنڈ پہ لگے گا اس کو نیچے لیا ہے چار سیکنڈ پہ لیا ہے اس کو یہاں پہ لیا ہے یہ کیا انیمیشن بن گئی یہ انیمیشن کچھ اس طرح بن جائے گی صحیح بنائیں چار سیکنڈ پہ لیا ہے چار سیکنڈ پہ لیا ہے چار سیکنڈ پہ لیا ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ذرا گول انیمیشن بن رہی ہے ہم نے گول انیمیشن نہیں بنانی کون رہ گیا بن گیا ہم نے یہ گول انیمیشن نہیں بنانی ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم یہاں سے pen tool کے اندر ایک tool ہوتا ہے اس کا نام ہے convert ورڈ ورٹیکس ڈول ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ان اینکر پہ کلک کرنا ہے سننے بھائی ان اینکر پہ کلک کرتے جائیں یہ کیا ہو جائیں گے شارپ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آرینج کر لیں صحیح طرح اور پھر اس کے بعد